سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے اور مطلب یہی ہے نصیر اور ناصر کا مددگار جیسے آپ نے کسی کو کہا یہ میرا نصیر ہے مطلب ہوگا میرا مددگار ہے یا آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا ناصر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ میرا مددگار ہے لفظی ترجمے کے بعد اب تفسیری ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں آپ اسکرین پر ملائدہ فرمائیں اور اگر کافر تم سے لڑتے تو پیٹ پھیر کر باغ جاتے پھر نہ پاتے کوئی دوست اور مددگار یہ سلح فتح کی ایک نمبر باعث ہے میں پھر اس کے پس منظر کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام شہ عجری کو عمرے کے لئے نکلے تھے اگر مہت رضوان ہوئی پھر اس کے بعد سلح ادھے بیعہ ہوئی سلح کا مطلب کیا ہے کمپرومائز یعنی مسلمانوں نے کفار مکہ سے کمپرومائز کیا مصالحات یہاں خالق کائنات فرماتا ہے تمہارے ذہنوں میں اگر یہ باتیں ہیں تو نکال دو اور وہ باتیں یہ ہیں کہ مسلمانوں کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت کیا پھاری مصالحات داری باتیں بیعت رضوان ہو چکی اس کے بعد سلح ادھے بھی ہوا نا اور بیعت رضوان میں صحابہ اکرام نے اپنے جذبات کا ادھار تو فرما دیا تھا صحابہ اکرام اگرچہ چودہ سو تھے تعداد میں کم اسرہ بردار بھی نہیں لیکن کفار مکہ تعداد میں کثیر اسرہ بردار بھی ہیں لیکن مسلمانوں نے اپنے جذبات کا انداز اس شان سے دیا کہ یا تو ہم ماریں گے یا تو مر جائیں گے جب یہ سوچ آ جائے نا تو آپ اس سے کبھی نہیں پہنچ سکتے یہ بات ان میں رکھے گا اور یہ سوچ جو نے ہمیں جو ملی ہے مسلمانوں کو یہ بارگاہ رسالت سے ملی اور صحابہ کے تصدق سے ملی ہے الحمدللہ تعالی کہ جب ایمان و کفر کی بات آئے تو بس یہ بات کلیر ہے یا تو ماریں گے مر جائیں گے ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اس لئے کہ مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ہی عطا فرمائے گا اپنے فضل اور اپنے کرم سے تو مسلمانوں نے اس بات کا ادھار کر دیا صحابہ اکرام نے کہ جناب ہم ماریں گے یا مر جائیں گے کوفار کو چھوڑیں گے نہیں اور خلیفہ السالس عدرت سیدنہ عثمان گنی کا قتل کا بدلہ ضرور لیں گے لیکن اس کے بعد پھر بھی اللہ کے حبیب نے کمپرومائس کیا مسالحت فرمالی کوفار مکہ سے تو اللہ رب العصد اس آیت میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر مسلمان کمپرومائس نہ کرتے اور مسالحت نہ کرتے تو مسلمان مارے جاتے اس لئے کہ ذہنوں میں بات تو آتی نہ کہ چودہ سو افراد اور آگے تعداد زیادہ مسلمان اسرابردار نہیں کوفار مکہ اسرابردار ہیں تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مسلمانوں نے مسالحت اس لئے کی تاکہ مسلمان جوینا انہیں وقت مر جائے اور ہو سکتا ہے کہ ناکام ہو جائے رب اس آیت میں یہ وطلانہ چاہتا ہے کہ کان کھول کر سن لو یہ وجہ نہیں تھی مسلمان جو مسالحت کرتے اس کی یہ وجہ نہیں ہے وجہ کیا ہے قرآن آگے بیان کرے گا جو آج کے درست میں میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن قرآن اس بات کو کلیر کر رہا ہے کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ مسلمان کمزور تھے اس لئے مسلمانوں کے مفات میں یہی تھا کہ مسلمان مسالحت کر لیں اب قرآن کیا کہتا ہے اب سنیے گا پھر آیت کریمہ کو خالقِ کائنات کہتا ہے یہ جو سوچ اگر تمہارے ذہنوں میں جنم لے رہیے تو اس سوچ کی میں تردید کرنا چاہ رہا ہوں رب کر رہا ہے اور رب کس انداز میں کرتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے مسالحت کا میں نے کہا میرے حبیب نے مسالحت فرمائی جس کا نتیجہ کیا نکلا سلحِ حدیبیہ یہ اس کا نتیجہ ہے تو میں نے مسالحت کا کہا لیکن اگر میں مسالحت کا نہ کہتا اور یہ مسلمان کفارِ مکہ سے لڑتے تو اس وقت کیا ہوتا اب سنیے گا وَلَوْ قَاتَ لَكُمُ الْلَذِينَ كَفَرُ اے پیارے حبیب اور میرے حبیب کے صحابہ یہ جو ہم نے مسالحت کا کہا اگر تم مسالحت نہ کرتے اور ہم اجادت دے دیتے کہ مسالحت نہ کرو کمرومائی نہ کرو تو پھر تم کیا کرتے تم ان کافروں کو قتل کر دیتے توجہ رکھی گا بری اہم بات بتا رہا ہوں وَلَوْ قَاتَ لَكُمْ یہ کفارِ مکہ کے جو قافر ہیں نا مکہت المکرمہ کے تم انہیں قتل کر دیتے یعنی یہ بچتے نہیں تمہاری تلواروں سے اب درہ گوھر کریں وہ جو ایک سوچ جنم لے رہی تھی کہ مسلمان ماد اللہ بزدلی پن کا مدائرہ شاید کر رہے ہیں الْأَمَانُ وَالْحَفِيضِ ایسا حرگد نہیں بلکہ فرمایا اگر تم لڑتے نا میں رب ہو کر بتا رہا ہوں بھلے ٹھیک ہے نفری ان کی زیادہ ہوتی اسلاح بردار وہ ہوتے تم ایسے لگتے ہو کہ بے سرو سامانی میں ہو لیکن جو تمہارے اندر جذبات تھے کہ ماریں گے یا مر جائیں گے اور اس وقت یہ تمہارے سامنے آتے تو تم کیا کرتے پکر پکر کے ملک گاجر کی طرح انہیں کار دیتے ان کا کچھوبر نکال دیتے اور یہ کفار مکہ کا حال کیا ہوتا لَوَلَّهُ الْأَدْوَارِ یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے سامنے آتے مارت کھاتے پھر بھاگ جاتے اور پھر قرآن نے کہا سُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِئِيَن اور پھر یہ کانخل کا سن لو پھر یہ کفار مکہ کسی اپنے دوست کو نہ پاتے کہ جس کو بھولائیں وَلَا نَسِیرَ اور مددگار کو بھی نہ پاتے کیونکہ کفار مکہ کے کچھ قوائل حلیف تھے ساتھی تھے جو مکت المکرمہ کے اردگد رہتے تھے جو مدینے اور مکہ کے اردگد رہتے تھے فرمایا ان میں سے کوئی بھی نہ آتا یہ مسلمان ان کفار مکہ کا یہ حل کرتے کہ ان کی حالت دیکھ کر وہ کہتے یہاں جانا اپنے آپ کو بھی پھسانا ہے سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں یہ قرآن نے وعدے کر دیا اس آیتِ قریمہ میں اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں سورہ فتح آیت نمبر تئیس خلیقِ کائنات نے اشاعت برمایا سُنَّتَ اللَّهِ اللَّتِ قَدْ خَلَدْ مِنْ قَبْلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا لفظی ترجمہ سُنَّتَ اللَّهِ جس کا معنی ہے اللہ کا طریقہ اللَّتِ جو قَدْ خَلَدْ چلا آتا ہے مِنْ سے قَبْل پہلے وَاو اور لَنْ تَجِدَ ہرگز تُو نَا بَائِگَا لِسُنَّتِ طریقے میں اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تَبْدِيلِ اس آیتِ قریمہ میں خالیقِ کائنات کیا بتانا چاہ رہا ہے خالیقِ کائنات اس آیتِ قریمہ میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم مسلمان تم مسلمان کفارِ مکہ سے لڑتے تو فتح و نُصرت تمہارا مقدر ہے یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے اس آیتِ قریمہ میں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب کبھی مسلمان کفار کے سامنے آئیں گے تو فتح مسلمانوں کو ملے گی یہ کلیر ہے میرے اس بات کو ذہن میں رکھیں اب پھر آپ آیتِ قریمہ کی طرف آئیں میں مزید اس پر کچھ باتیں پیش کروں گا سنت اللہ اللہ قد خلط من قبل رب کہتا ہے یہ تو ہمارا طریقہ پہلے سے چلا آرہا ہے ہمارا طریقہ پہلے سے چلا آرہا ہے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور ہم اپنے اس طریقے کو قیامت تک چینج نہیں کریں گے اب سوال یہ پہ دا ہوتا ہے کونسا طریقہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کفار سے مقابلے پر آئیں گے یہ نظام قدرت ہے فتح و نصرت مسلمانوں کا مقدر ہے یہ بات دین میں رکھئے گا یہ اعلان ہے قرآن کا کہ جب بھی مسلمان کفار سے لڑیں گے تو جیت مسلمانوں کی ٹھیک ہے رفعی زیادہ ہوں کی وہ جدید تیکنولوجی ان کے باس ہوں زیادہ اثرہ بلدار وہ ہوں لیکن یہ قرآنی فیصلہ نے آپ کو سنایا جو سور الفتح کی آیت نمبر دیئس قدر مدود ہے رب نے اس کو کلر کر دیا ہمارا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی مسلمان کافروں سے برسل پیکار ہوتا ہے ایسا عرقی نہیں ہوگا کہ مسلمان کافر ہے ناکام ہو جائے بلکہ مسلمان ہی کامیاب ہوگا لیکن اب آپ کے دہلوں میں یہ ایک سوال آئے گا جب آپ نے قرآن کا کونسٹ سن لیا اللہ نے اپنی منشاہ وعدہ فرمانی کہ جب بھی مسلمان کافر سے برسل پیکار ہوگے تو مسلمان آگنے والے نہیں بلکہ مسلمانوں کو فضل و مصرد آسد ہوگی یہی اللہ کا طریقہ ہے آپ کے دہلوں میں سوال آئے گا آپ اس طریقہ مطالعہ کریں طریقہ ہاں اکثر ایسا ہوا کہ فضل و مصرد مسلمانوں کو حاصل نہیں لیکن ایسے مادے میں مارکے ہوئے ہیں کہ جب مسلمان اور قفار کے درمیان لڑائے ہوئی تو مسلمان آدھ ایسے میں آپ کو ملے گا اب آپ کے دہلوں میں سوال یہ مانا ہے یہاں میں بلے مادے کرتے آپ کہتے ہیں ہمارا طریقہ ہے فضل و مصرد مسلمانوں میں جبکہ تاریخ اس بات کی قواہ ہے کہ بعض جبوں کے اندر مسلمان مردیوں ہوگا آر اب یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میں دینا چاہا یا دکھئے گا ہمارا قرآن پر ایمان ہے اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان ہے اس کی شام یہی قرآن کی کہ جرار اس کی مسلم کتاب لانا تو برور کی بات ہے ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ قرآن کا ہے کہ تم اس جیسی فصیل اور ملی کوئی ایک صورت ہی لے آو اتنی شامدار کتاب ہے اتنی عبیل کتاب ہے بلکہ اس کے بارے میں عرب کے اندر سات سو آبا برمشروع ہوئے ہیں اہل عرب کو ان پر برا ناس تھا کہتے ہیں ان کا ہمپلہ کوئی نہیں یہ عربی زبان کے اتنے ایکسپٹ ہیں کہ دنیا نے ایسا بندہ دیکھا ہی نہیں کسی ماں نے ایسے بندوں کو جنمی نہیں دیا ان سات میں ایک ہے لبید بن ربیعہ وہ برا شاہر تھا جب کعبہ شریف پر یہ سور مبارکہ لکھی گئی اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْكَوْثَر فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِعَكَ وَالْعَبْتَر اس کے ہمیں عربی نہیں آتی ہم اس کی فساد اور بلاکت سے آگا نہیں ہے لیکن وہ بہت برا شاعر تھا جو فساد بلاکت کا ہر اعتبار سے جانتا تھا جب اس نے اللہ کے اس کلام کو دیکھا اسے نہیں پتا کس کا کلام ہے کیا کہتا ہے پتا ہے کہتا ہے اتنا بہترین خوبصورت اسلوب کے سات یہ جو کلام ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے اب وہ جب تحقیق کرتا ہے تو یہ تو قرآن ہے تو اسے کہا یہ مذہب حق ہے یعنی انسان کا بنا ہوا یہ کلام نہیں بلکہ یہ رب نے بیجا ہے تو اتنا عظیم کلام ہے اس کے اندر تو رتی برابر بھی شک نہیں ہو سکتا میں ایک مثال اور پیش کرتا ہوں قرآن کہتا ہے ان السلات تنہا ان الفشائی والمنکر بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے رکھتی ہے قرآن کا فیصلہ ہے بالکل کیلئے رہے لیکن کیا آپ نہیں دیکھتے بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے کاروبا شدی کر رہے بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے حرام کا کام کر ہیں ایسے لوگ اب دیکھیں ایک طرف قرآن کیا کہتا ہے دوسری طرف کیا ہے ہم تو دیکھتے لوگ نمازیں بھی پڑھتے اور گناہ بھی کرتے حلال حرام کی تمید بھی نہیں رکھتے اس کا مطلب کیا ہوا قرآن میں کوئی شک نہیں ہے ان کی نمازوں میں کوئی کمی ہے یہاں سے کلیر ہو گیا خالق کائنات نے وعدے کر دیا یہ تو اللہ کا طریقہ ہے قد خلط من قبل ماضی سے چلا آرہ ہے اور تم یہ نہ دیکھو گے کہ اللہ اپنے طریقے کو بدل دیتا ہے یعنی جب بھی مسلمان کفار مکہ کے سامنے برسر پیکار ہوں گے تو مارے جائیں گے کفار اور غالب ہوں گے مسلمان اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی کوئی کمی تھی اس وقت مسلمان آرہے ہیں اگر کوئی کمی اور نقص نہیں ہوتا تو الحمدللہ فتح نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوتی ایک اور بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں کابل توجہ ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لرنے میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن اللہ کی خاص حکمت ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمان آر جاتا ہے لیکن یاد دکھئے گا پھر کچھ مثال دیتا ہو شہاب الدین گوری خواجہ گریب نواز کا دور تھا اس نے اندوستان پر حملہ کیا مار کھا گیا ناکام ہو گیا کہیں مسلمان مارے گئے شہید ہو گئے اور وہ پھر چلا گیا اگوانستان گزنی یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اندوستان کو فتح نہیں کر سکتا ان راجہ ماہ آجا اس سے اب خواب کے اندر خواجہ گریب نواز آئے ایک جنگ آگ رہے ہیں لیکن قرآن نے کیا فرما نہیں آر ہوگے نہیں جیت ہوگے یہی طریقہ چلا آر آر اب خواجہ گریب خواب میں آتے آ کر بشارت دیتے کہ اب کی بارہ بحملہ کرو شہاب الدین گوری نے اب علماء کی ٹیم بٹھائے کہا خواب کے اندر کوئی بزرگ آئے تھے میں نہیں جانتا انہوں نے بشارت دی کیا کرو علماء نے اس کی تعبیر بتائی کہ اب آپ کو اس بات کی بشارت دی جاری ہے پھر حملہ کرو اب شہاب الدین گوری نے حملہ کیا اندوستان پر اور اس نے کیا آرنے کی یہ وجہ ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا نظام ہے اس وقت آر جاتے لیکن پھر حسنے بلند کرتا ہے اور پھر وہ ڈھٹ کر مقابلہ کرتے اور اب مسلمانوں کو فتح نسلت عطا فرمائے یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے کلئر کر دی اب آگے ہم سورہ فتح کی آیت نبر چوبیس کی طرف آتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَقْنِ مَكَّةِ مِنْ بَعْدِ عَنْ أَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِّيْرًا وَعَيْدِيَكُمْ 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 مِن بَعْدِ بَعْدُسْكِ الْعَدْفَرَهُ تمہیں کام دے دیا عَلَيْهِمْ اُن پر وَا اور کَانَمْ ہے اللہ بِنَا اس کو جو دعوالون تم کرتے ہو وَسِيرًا اللہ وَسِير ہے دیکھتا ہے یہ ہوگیا اس کا لفظی کر دوں اب تفسیر تنجمی کی طرح اور اللہ وہی ہے جس نے ان کے آتھوں کو تم سے اور تمہارے آتھوں کو ان سے وَعْدِ بَقْقَ میں روح دیا بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابل دے دیا تھا اور اللہ دیکھتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو اس مقام پر خالقی قائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تمہارے جذبات اتنے ادھیب ہو گئے کہ یا تو ماریں یا مر جائیں اور ہم نے فتح نہیں دیلی تھی اگر تم لگتے ہیں لیکن چونکہ ہم چاہتے تھے کہ تم مصالحات کرو کمپرومیس تو اب اللہ رب العصر نے کیا ندام بنا اللہ نے یہ ندام کیا کہ تمہیں ان پر حملہ کرنے سے رکھ دیا کہ تم کفار مکہ پر حملہ نہ کرو اور کفار مکہ پر حملہ کرنے سے رکھ دیا کہ تم مسلمانوں پر حملہ نہ کرو کیونکہ رب بھی منشاہیی تھی رب جائیدہ تھا کہ مصالحت ہو جائے اس کے فائدے کیا وہ آگے آئیں گے اس آیت کریمہ میں اس بات کو خالقی قائنات نے وعدے کیا یہاں تک کہ کفار مکہ جب مسالحت کی طرف آ رہے تھے بیعتِ رضوان کے بعد کہ چلو مسلمانوں سے مسالحت کر لیں کمپرومیس کریں تو کفار مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو جذباتی تھے وہ کہنے لگے نہیں ہم نے مسالحت نہیں کرنے یہاں تک کہ ایک صحابی رسول عدرتِ انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کافروں کا ایک ٹولہ مکہ میں عدیبیہ پہنچا اور پہنچ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں ذہنی بات ہے اگر وہ حملہ کریں گے تو مسلمان پھر اس پر حملہ کریں گے بات کہاں جائے گے پھر لڑائی کی طرف جائے گے لیکن رب نے یہ چاہا تھا کہ لڑائی نہ ہو یا جگرہ نہ ہو تو اب نتیجہ کیا نکلا نبی نے صحابہ اکرام کا ذہن بنا دیا کہ لڑنا نہیں ہے رب یہی چاہتا ہے اب جب اسی کفار مکہ ایک مقام سے پیچھے سے آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تو ہونا تو یہ تھا کہ وہ اپنا دفاع کرتے اور ان پر جوابی حملہ کرتے لیکن صحابہ اکرام نے کیا کیا کہ جوابی حملہ نہ کیا بلکہ کسی طریقے سے ان اسی کفار مکہ کو گریفتار کر لیا گریفتار کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا بارگاہ رسالت میں جب پیش کیا کیونکہ نبی کے سامنے تو رب کی منشاہ واضح تھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کفار مکہ کو اگرچہ وہ مارنے آئے تھے اور نہ تو یہ تھا کہ انہیں مار دیا جاتا ان سے مقابلہ کیا جاتا لیکن چونکہ رب کی منشاہ تھی کہ لڑائی نہ ہو مقابلہ نہ ہو اس لئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسی کفار مکہ کو معاف کر دیا کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا یہ آپ نے اس لئے کیا کہ رب نے پہلے سے بتلا دیا کہ اے پیارے آپ انہیں ان پر حملہ نہیں کرنا اور ہم ان کو بھی نہیں کرنے دیں گے برحال ماحول بنے گا تو اس ماحول کو ہم چینج کر دیں گے اور ایسے تبدیل ہو گیا کہ اگرچہ وہ مارنے آئے تھے لیکن صاحبہ اکرام نے اتھیار ان کے سامنے اٹھائے نہیں بلکہ انہیں گریفتار کیا بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور میرے مصطفیٰ نے انہیں معاف کر دیا یہ اس آیت کریمہ میں پیش ہوا اب آجائے سور فتح آیت نمبر پچیس جو آج کے درس کی آخری آیت ہے اور اس کے اندر یہ وعدے کیا جائے گا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب مسلمان لڑتے اور فتح و نصد مسلمانوں کا مقدر تھا تو کیا ضرورت پر گئی مسلمان پھر بھی مصالت کر رہے ہیں ٹھیک ہے مارو پھر کیوں مصالت کر رہے ہیں کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں جبکہ طاقت اگرچہ بظاہر نہیں ہے لیکن رب کی طرف سے تو یہ اتیہ تھا کہ اگر تم لڑو گے تو کامیاب تم ہوگے اور یہ کفار جو ہے نا اپنے محلوں کو اپنی گلیوں کو چھوڑ کر باہر گئے تم ان کا کچھمبر نکال دوگے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوگے لیکن اس کے باوجود اللہ نے کمپرومائز کا فرمایا ظاہر بات ہے جب رب چاہتا ہے تو نبی وہی کریں گے نا اور نبی نے پیغام صحابہ کرام کو دے دیا نہیں ہم نے نہیں لڑنا ہم نے اس مقام پر مسالحہت کرنی ہے جس کا نام سلح ادیبیہ ہے تو اب خالق کائنات سور فتح آیت نمبر پچیس میں اس وجہ کو بیان کرے گا کیونکہ آپ کے ذہنوں میں یہ وجہ آئے گی کیا بات ہے جناب کیوں مسلمان یہاں مسالحہت کر رہے ہیں جبکہ مسالحہت اس لئے کیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھے اب اس کے وجہ اس آیت کریمہ میں میرا رب ذکر کرے گا ہم اللذین کفروا وصدکم عنس عن المسعد الحرام والہدی معقوفا ان یبلغ محل ولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم انتتاؤهم فتصیبکم منهم معرطم بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمته من یشا لو تزیلو لعذبنا لذین کرو منهم عذابا علیما لفظی ترجمہ ہم وہی ہے اللذین جنہوں نے کرو کفر کیا واو اور صدکم تمہیں روک دیا ان سے مسجد حرام مسجد حرام سے واو اور الحدیع قربانی کے اونٹھوں کو معقوفا وہ بندے رہے ان یبلغ کہ پہنچے محل اپنی جگہ و اور لولہ اگر نہ ہوتے رجال کچھ مرد مؤمنون ایمان والے و اور نساء کچھ عورتے مؤمنات ایمان والیا لم تعلموهم تم انہیں نہیں جانتے ان تتعوهم کہ تم انہیں رون ڈالوگے فتسیبکم پھر پہنچے گی تمہیں منهم ان کی طرف سے مأر رتن کوئی نا پسندیدہ بات بغیر علم لا علمی میں لیو دخلہ تاکہ داخل کرتا اللہ اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں من جسے یشا وہ چاہتا ہے لو اگر تزیلو وہ الگ ہو گئے ہوتے لَعَذَبْنَا تو ہم ضرور عذاب دیتے الَّذِينَ انہیں جنہوں نے قبر و کفر کیا منهم ان سے عذابا عذاب علیبا درد ناغ یہ لفظی ترجمہ تھا تفسیری ترجمہ یہ وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور آپ کو روخ دیا مسجد حرام سے اور قربانی کے اونٹھوں کو بھی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر مکہ مکرمہ میں کچھ مؤمن مرد اور عورتیں نہ ہوتی جنہیں آپ نہیں پہچانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ لاعلمی میں انہیں رون دالیں گے پھر ان کی جانب سے آپ کو ایسی بات پہنچے گی جو آپ کو نہ پسند ہے تو جنگ نہ روکی جاتی وہ اس لئے روکی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے اگر وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے اہل مکہ کے کافروں سے تو ہم ضرور ان کافروں کو دردناک عذاب دیتے اب اس آیت کریمہ میں خالق کائنات پہلے تو یہ وعدے کرنا چاہتا ہے اے پیارے آپ عمرے کے لئے گئے اور یہ آپ کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں آپ عمرے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں آپ کو ہمارے حبیب کو تو ہماری غیرت تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے حبیب کو جب روکا جا رہا ہے تو ہم ان پر عذاب مسلط کر دیں اب عذاب کی دو صورتیں تھی ایک عذاب کی صورت یہ تھی کہ مسلمان حملہ کر کے ان کا کچھو بر نکال دیتے کیونکہ پیارے حبیب کو روک رہے ہیں دوسرے عذاب کی صورت کیا تھی اللہ تعالیٰ آسمہ سے پتھروں کی بارش کر دیتا کیونکہ یہ بہت بارا جرم تھا میرے مصطفیٰ چھے اجری کو مدینے سے نکلے عمرے کے لئے اور ان ظالموں نے پابندی کس پر لگائی نبی پر پابندی مکہ میں ہر کوئی آ سکتا ہے ذہر دہر میں رکھے گا کہیں سے بھی کوئی آئے سب کے لئے علاؤ ہے علاؤ کس کے لئے نہیں ہے فرمایا یہ مسلمان اور مسلمانوں کے نبی نہیں آ سکتے تو رب یہ بتاتا ہے کہ جو انہوں نے گٹیا حرکت کی ہے اس کی پاداش میں ہونا تو یہی تھا کہ ان پر عذاب آتا انہیں میں طبعہ برباد کر دیتا یہ میری غیرت ہے یہ میرا جلال اور میرا کہر ہے لیکن اے پیارے حبیب اس کے باوجود ہم نے عذاب نہیں بیجا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ مکہ شریف کے اندر بھی چند لوگ مسلمان تھے جو بڑے کمزور تھے جو ابھی لوگوں کے سامنے آیا نہیں ہوئے چپے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ایمان کو چپایا ہوا تھا جن میں حضور کے چچا بھی ہیں عدرت عباس یہ بھی شامل ہے چھے اجری کے بات کر رہا ہوں یعنی انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن نمائع نہیں کیا تو اب اللہ رب العزت اپنے حبیب کو یہ بتلا رہا ہے صحابہ اکرام کو بتلا رہا ہے کہ مکہ المکرمہ میں کچھ ایسے مسلمان موجود ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو چپایا ہوا ہے اور کچھ یہ کہ ایمان کو نمائع تو کیا ہے لیکن بھرے ڈھرے سہمے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ آیا نہیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا کر حملہ کرو اور وہ بھی مارے جائے توجہ رکھے گا وہ بھی مارے جائے وہ کہیں مارے نہ جائے اس لئے ہم نے پابندی لگا دی کہ اب تم نے لرنا نہیں ہے بلکہ مسالحت کرنی ہے یہ ہے رزن یہ ہے وجہ اور پھر خالق کے کائنات نے بتا دیا فرمایا میری غیرت یہ کہتی ہے میرا کہر اور جلال یہ کہتا ہے اے حبیب آپ کو آنے سے جب روک دیا تو میں انہیں تباہ کر دیتا برباد کر دیتا اس لئے کہ جب جو ہے کعبہ شریف میرے گھر میں میرے پیارے کو آنے سے رکا جا رہا ہے تو میں انہیں تباہ اور برباد کر دیتا حلاق کر دیتا لیکن چونکہ یہ ان کے اندر ہے یہ ہٹتے نہ مکہ میں نہ ہوتے تو پھر یا تو تم حملہ کرتے یا پھر میں آسمان سے عذاب دے دیتا یہ ہے پیغام اس آیت کریمہ میں اب پھر ہم اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں اب آیت کریمہ کا خلاصہ اب سنیے گا ہم اللذین کفروں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس سے مراد ہوئی کفر مکہ ہے وسدکم عن المسجد الحرام یہ بدبخت ان مسلمانوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں عمر پر پابندی نہیں آنے دیں گے اور آپ کو پتا ہے کرونا میں بھی بڑی پابندی لگائی تھی بس اللہ تعالی کہتے ہیں ہمیں ہدایت دے اور ظالموں سے بچا لے بس ہمارے جو امیر و قائد بن گئے نا وہ سارے کے سارے گھٹیاں ہی بنے ہیں حکومتیں وہی چلا رہے ہیں جن کا سب مقصد یہ یہ حلم مزید حلم مزید بجے بڑھتا جائے ایسے ظالم لوگ ہیں اب فرمایا دیکھیں وسدکم عن المسجد الحرام یہ کفار مکہ آپ کو عمرے سے روک رہے ہیں صحابہ کو عمرے سے روک رہے ہیں جبکہ آپ قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہیں اور انہیں حدود حرم میں لے کر انہیں ذبا کرنا تھا انہوں نے اس کو بھی روک دیا نہیں نبی نہیں آسکتے صحابہ نہیں آسکتے قربانی کے جانور نہیں آسکتے اب خالی کے کائنات کہتا ہے وَلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَعُمْ مُؤْمِنَاتٌ اے پیارے میں اب یہ دیکھ رہا تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر مومن مرد بھی موجود ہے اور مومن عورتیں بھی موجود ہیں لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَتَعُوْهُمْ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میں اجادت دے دیتا اور آپ جو ہے کفار مکہ پر جب چرائی کرتے تو اس میں وہ بھی مارے جاتے فَتُسِبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّتُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اور لاعلمی میں ظاہری بات ہے جب مارے جاتے تو پھر یہ کہا جاتا کہ ہمیں بھی مار دیا گیا ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں لاعلمی میں ایسی باتیں اُرسکتی تھی اس لئے ہم نے منا کیا اور اللہ کیا چاہتا ہے لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَيَشَا رب کے شان ہے جسے چاہے اپنی رحمت کی چادر میں ڈاپ لے یہ رب کے شان ہے اور پھر رب کہتا ہے سن لو اب سن لو کہتا ہے لَو تَزَيِّلُو اگر یہ مسلمان مکہ میں نہ ہوتے نا توجہ رکھے گا اگر یہ مسلمان مکہ میں نہ ہوتے مرد اور عورتیں تو کیا کرتا لَعَذَّبْنَ الَّذِينَ كَبْرُ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو ان پر میں شدید دردناگ عذاب نادل کر دیتا پتا یہ چلا کہ جو سلِح حُدیبیا ہوئی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان نادانی میں مارے جاتے ایک بات بھی وعدے ہوئی ایک آخری بات سن لیں جو یہاں سے وعدے ہوئی بات یہ کہ کفار پر عذاب آنا تھا لیکن وہ عذاب کیوں نہ آیا قرآن نے کہا نا وہ اس لئے نہ آیا کہ ان کے بیچ میں اللہ کے نیک بندے موجود تھے قرآن نے اس پیغام سے وعدے ہو گیا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں اگرچہ وہاں کثیر افراد پاپی ہو گناہگار ہو لیکن ان کے صدقے اللہ گناہگاروں پر بھی عذاب کو نادل نہیں کرتا بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو قرآن سے کلیر ہو گیا اور وعدے ہو گیا کراچی گناہگاروں سے بہت بڑا پڑا ہے ایک نہیں سیکرونی ہزاروں اللہ ہمیں اپنے حرد و امان میں رکھے کراچی بڑا پڑا ہوا ہے لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کراچی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے رب کے برے پسندیدہ ہیں ہو سکتا ہے میں نہ جانتا ہوں ہو سکتا ہے آپ نہ جانتے ہو آپ کے افگد ہو لیکن وہ اللہ کے پیارے ہو اللہ انہیں بڑا پیار کرتا ہے اور لگتا بھی ایسا یہ کہ اگر عذاب نہیں آتا تو یہ صدقہ انہی کا ہے جو یہ قرآن سے وعدے ہوا یہ نظام قدرت ہے کہ چند ایک بھی نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ عذاب نہیں دیتا لیکن جب سارے کے سارے پاپی ہو جائیں انڈیٹ پرسن تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اللہ رب العصد ہمیں قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے سنو سنو موسیقی 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 سوئی ہی Church موسیقی